نمسکار دوستوں ہمارے چینل کے اندر آپ کا سواگت ہے دوستوں آپ نے کچھے دودھ کے بارے میں کئی بار سنا ہوگا جیسے دوستوں گھر کے اندر کسی پرکار کی سمیشہ ہوتی ہے تب سبلنگ کو کچھا دودھ چڑھایا جاتا ہے اور کچھے دودھ کی انیک پرکار کی مانتہ بھی ہے دوستوں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ جس دن یا اتھارٹ کی مہا سیورات کے دن اگر آپ کچھا دودھ اس ویدی کے ساتھ یہاں یہاں پر چڑھا دیتے ہیں دوستوں اس دن کے بعد کبھی بھی آپ کے زیون کے اندر کرج نہیں رہتا ہے کرج آپ کا دور چلا جاتا ہے اور بھگوان مہادیو کا سچا آثیرواد دیکھنے کو ملتا ہے دوستوں کئی لوگ کہتے ہیں کہ کچھا دودھ چڑھانے سے اچھا ہے کہ آپ اسے پلا دیں ایسے کر دیں ویسے کر دیں لیکن دوستوں ایسے کر کے سناتن دھرم کے ساتھ انیک پرکار کی چوٹ پہنچائی جاتی ہے دوستوں جو پساسٹروں کی ویدی ہے اور جس سے دیوتا پرسن ہوتے ہیں اور جسے کرنے سے ہمیں آتم سانتی ملتی ہے وہ کام ہمیں جرور کرنا چاہیے اور اس میں آپ کا دھرم آپ کو بالکل اجازت دیتا ہے کچھے دودھ کی آج ہم آپ کو یہ جانکاری دینے والے ہیں جو آپ کے کام کی ہے دوستوں سب سے پہلے دوستوں اگر آپ کے گھر کے اندر کرج بہت زیادہ ہے لاکھ گناہ پریتن کر لیا کرج سماعت ہونے کا نام نہیں لیتا ہے آپ کے گھر پریوار کے اندر ہر سمیں پیسوں کی مارا ماری چلتی ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ کیسے نہ کیسے کر کے گھر پریوار کے اندر دو پیسوں کی عمدنی ہو جائیں تاکہ پریوار پیسوں کی سمیشہ سے گرستر نہیں رہے تب آپ کیا کریں ایک لوٹے کے اندر جل بھریں جل بھرنے کیا اس کے اندر صرف دو ڈھککن کے برابر کچھا دودھ ڈال دیں اس کے اندر لال پسپا آپ کو ڈال دینا ہے اور اس کے بعد ایک منتر بولنا ہے اوم شری شیوائے نمستو بھہم اوم شری شیوائے نمستو بھہم اس منتر کا آپ کو جاب کرنا ہے اور جاب کرتے ہوئے آپ کے آس پاس کہیں بھی سیولنگ ہے وہاں پر آپ کو کرج مکتے کی پراتنہ کرتے ہوئے وہ کچھا دودھ جل کے ساتھ چڑھات دینا ہے دوستو آپ دیکھیں گے کہ کیول مہا سیوراتری کے دن ایسا کام کریں گے آپ سنبار کے دن ایسا کام کریں گے آپ کے زیون کے اندر کرج نہیں رہتا ہے اپنے آپ ہی کرج سی مکتی آپ کو پرابت ہو جاتی ہے دوستو اسی طرح اگر آپ کو اکال مرتیوں کا بھہ ستا آتا ہے بار بار آپ کو شپنا آتا ہے اپنی سویں کہ مرتیوں کا تو آپ کو چنتہ کرنے کی افشکتہ ہے یا پھر آپ کو ایکشیڈنٹ ہوتے ہوتے آپ بچتے ہیں یا پھر کئی بار آپ چوٹیل ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں یا آپ سوچتے ہیں آپ کے من کے اندر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کسی نے کسی پرکار کے گھڑ بڑی آپ کے زیون کے اندر ہے تو آپ ایک کام کیجئے کہ ترنت مہاکال کا نام لیجئے آپ ایک لوٹا کا چادود بھرئے اور اسے آپ سفید آکھ کے نیچے سفید آکھ کے پودے کے نیچے ڈال دیجئے دوستو آپ کے زیون کے اندر اکال مرتیوں جیسی سمشیائیں یادرگٹنائیں آدھی بند ہو جاتی ہے جس کا کارن ہے آپ کے کسی پرکار کا کال سرف دوش ہے اور سرف آکھ کے پودے کے نیچے آتا ہے تو آپ اسے کچھا دودھ ارپیٹ کر دیتے ہیں تو آپ کو ایسی سمشیائیں ایسی چیزیں آنا بند ہو جاتی ہے اور آپ کے زیون کے اندر اچھی چیز دیکھنے کو مل جاتی ہے اسی وجہ سے ایسا کام بھی آپ کو ترنت کرنا چاہیے جو آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے اور اس کو کام کو کرنے کے اندر ویسے اس پرکار سے دوستو بات یہ ہے کہ ان کے اندر کسی پرکار کا نقصان نہیں ہے کیول دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ کو فائدہ ہی فائدہ دیکھنے کو ملتا ہے اسی وجہ سے دوستو ان باتوں کا ویسے سمہتب بن جاتا ہے دوستو اسی طرح کچھے دودھ کا ایک اوپر روائی ہے جو آپ کو انیک پرکار کے سنکھٹوں سے اوبارتا ہے دوستو لاکھوں پر اتن کرنے کے بعد بھی آپ کے زیون کے اندر ہر سمیت دھن کی کمی بنی رہتی ہے آپ چاہتے ہیں کہ دھن کا فلو آپ کی کنڈلی کے اندر آپ کے زیون کے اندر بنا رہے تو آپ ایک کام کیجئے کہ آپ مہادیو کے مندر میں جائیں اور مہادیو کو حلدی ملا کچھا دودھ ارپی دیجئے دوستو مہادیو کو سوکی حلدی نہیں چڑھائے جاتی ہے لیکن حلدی ملا کچھا دودھ چڑھانے سے آپ کے زیون کے مانگلی کے دوسر دور ہو جاتے ہیں مانگلی کا آپ کے کرم بننے لگتے ہیں اور آپ کے زیون کے اندر اس پرکار کی جو سمشیائیں چل رہی تھی وہ سمشیائیں اپنے آپ ہی سماپت ہو جائے گی اور آپ دیکھیں گے کہ کس پرکار سے آپ کی زیون کے اندر دن دونی راچ چوگو نکتی سے وردی دیکھنے کو ملے گی دوستو اسی طرح آپ چاہتے ہیں کہ کوئی نیا کام ہے اس کے اندر آپ کو کسی پرکار کا وگ نہیں آئے نیا کام آپ کا جل سے جل شروع ہو جائے اور آپ کو اس کے اندر فائدہ دیکھنے کو ملے تو مہادیو کا نام لے کر کسی بھی بیل پتر کے بیڑ کے نیچے چلے جائیں اور بیل پتر کے بیڑ کے نیچے جا کر آپ وہاں پر بیٹھیں اور وہاں پر جا کر آپ مہادیو کو یاد کرتے ہوئے کچھا دودھ آپ بیل پتر کے نیچے ڈال دیں آپ کا نیا کام کبھی بھی نہیں بگڑتا ہے بھگوان کا سموچہ آسیرواد آپ کی زیون کے اندر آپ کی کنڈلی کے اندر دیکھنے کو مل جاتا ہے اور مہادیو کی کرپا سے آپ کا وندہ یا کام جندونی رات جو کو نکتی سے چلتا ہے تو امید کرتا ہوں جانکاریاں آپ کو اچھے لگی ہوگی ایسے انہیں جانکاریوں کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دنیواز مطروں جیسرہ مطروں